بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس سٹورنٹس ہم بی ایس این فور سیمیسٹر کی سبجکٹ ہیلتھ ایسیسمنٹ ٹو پڑھ رہے ہیں ہیلتھ ایسیسمنٹ ٹو میں ہم نے اس کا یونٹ ون سٹارٹ کیا ہوا تھا یونٹ ون کے ٹو پڑھ ہم نے پڑھ لیے تھے جو کہ ہمارے چینل کے پلیلیس میں موجود ہے اور ان کا لنگ آپ لوگوں کو اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن کے اینڈ میں مل جائے گی وہاں سے آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں آج کا ہمارا جو ویڈیو لیکچر ہے اسی یونٹ کے پارٹ 3 پہ ہے تو پارٹ 3 آج ہم ڈسکس کریں گے سٹورنٹس پارٹ 3 اور اس یونٹ کا پارٹ 4 بھی ہوگا جو کہ اس کا لاس پارٹ ہوگا جس کے ساتھ یونٹ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی آج ہم اس کا پارٹ 3 پڑھیں گے جس میں ہم جو ابڈومن ہے اس کے بارے میں اور ابڈومن میں جو پلسز ہوتی ہے ان کو کس طریقے سے ہم ڈیجیکٹ کر سکتے ہیں لیمپ پڑھیں گے تو سٹوڈنٹس ویڈیو لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل لیکچرز بائی مشریف آزر کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو لیکچرز کی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور اس ویڈیو لیکچر کو لائک ضرور کریں تو سٹوڈنٹس لکھا ہے ابڈومن ابڈومن کے بارے میں کیا ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس بات کو یقینی بنانا ہے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ وہاں پہ جس جگہ پہ ابڈومن پہ آپ ایکزمینیشن کر رہے ہو تو اس کے لیے صحیح طریقے سے ایکسپوزر ہونی چاہیے ابڈومن کی اگر پیشنٹ نے شارٹ پہنے ہوئے ہے تو اس کا جو بینڈ ہوتا ہے ویسٹ کا جو بینڈ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے پوزیشن کرنی چاہیے کہ وہ جو پیوبک سیمفیسز ہے اس کے لیے ویل تک ہو اس سے اوپر سارا جو ابڈومن کا ایریا ہے وہ ایکسپوز ہو تاکہ صحیح طریقے سے ایکزمینیشن ہو سکے انسپیکشن سب سے پہلے کیا کرنی ہے انسپیکشن کرنی ہے یعنی ایک جنرل لک دینی ہے انسپیکٹ دے ابڈومن سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے انسپیکٹ کرنی ہے ابڈومن کو کہی کہی اوپر سے واضح طور پر پلسیشن تو نہیں ہو رہی ہے یعنی اوپر سے پلسیشن دکھائی تو نہیں دے رہی ہے آبویس پلسیشن کا مطلب ہے کہ پلس نظر تو نہیں آ رہی ہے اس طریقے سے ہم نے دیکھنا ہے پھر ابڈومن آئوٹا اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو ابڈومن آئوٹا ہوتا ہے اس کی لوکیشن کہاں ہے اس کی لوکیشن جو اپیگیسٹریم ہے ہمارے ابڈومن کا اپیگیسٹرک ریجن ہے جسے ہم اپیگیسٹریم کہتے ہیں اس کے بالکل میڈ لائن پہ آئوٹا کی لوکیشن ہوتی ہے تو کس طریقے سے ہم آئوٹا کو پلپیٹ کریں گے آئوٹا میں ہم پلس کس طریقے سے معلوم کریں گے تو لکھا ہے پلپیٹ دے آئوٹا کس طریقے سے پلپیٹ کرنا ہے یوزنگ بوت ہینڈ پرفارم ای ڈیپ پلپیشن جس سپیریر ٹو دے امبلائیکس ان دے میڈ لائن کیا کرنا ہے دونوں ہاتھ تیوز کرنے ہیں دونوں ہاتھوں سے ڈیپ پلپیشن کرنی ہے کس ایریا پہ جو امبلائیکس ہے میڈ لائن پہ جو نیویل ہے جو نیویل ہے اس کے جس سپیریر لی ڈیپ لی بلکل میڈ لائن پہ ہم نے ڈیپ پلپیشن کرنی ہے دونوں ہاتھوں سے تو یہی اس کی لوکیشن ہوتی ہے کہ یہاں پہ آئیوٹا فیل ہو جاتی ہے اب کیا کرنا ہے سٹوڈنٹس یہ میں جنرلی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوئی کہ جب اس ایریا پہ ہم ڈیپ پلپیشن کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب نورمل سرکولیشن ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ڈیپ پلپیشن کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں جب ہم ڈیپ پلپیشن کر کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو اگر آپ کو یہ لگے آپ کو یہ فیل ہو کہ میری جو ہینڈز ہیں وہ اوپر یعنی جو پیشنٹ کا چسٹ ہے اس کی طرف جا رہے ہو اس طرح جاتے نہیں ہیں لیکن فیل ہوتا ہے آنکھیں بند کرنے سے فیل ہوتا ہے کہ جا رہے ہیں تو یہ نورمل سرکولیشن ہے کیوں کیونکہ آئیوٹا سے بلٹ نیچے کی طرف جا رہا ہے اور آپ کی ہینڈ کی مومنٹ اس بلٹ کے بلکل اپزٹ ہے اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ کے ہینڈ اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ نورمل ہے ابنورمل کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو ہینڈز ہیں وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں جس سائٹ پہ بلٹ فلو ہو رہا ہے نیچے پیلوک ایڈیا کے سائٹ پہ جو بلٹ فلو ہو رہی ہے آئیوٹا میں آپ کے ہینڈ بھی آپ کو آنکھیں بند کرنے سے لگتا ہے کہ اس طرح طرف جو ہے مومنٹ کر رہی ہے تو یہ ابنورمل کنڈیشن ہوتی ہے جب کوئی ابنورملیٹی ہوتی ہے آئیوٹک سرکولیشن میں تو ہاتھ جو ہے وہ نیچے کی طرف لگتا ہے کہ مومنٹ کر رہی ہے اور جب نورمل ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ اوپر شسٹ کی طرف مومنٹ ہو رہی ہے تو لیکہ ہے جب ایک ہیلتی انڈیویجویل ہوگا تو اس میں جب آئیوٹا میں پلس ہوگی یعنی ایک ہرٹ بیٹ ہوگی تو اس سے پلس پیدا ہوگی تو ہر ایک پلسیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے ہینڈز آپ کو لگیں گے کہ اوپر کی طرف موف کر رہے ہو اگر آپ کے ہینڈز آؤڈورڈ نیچے کی طرف موف کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آئیوٹا کی اندر کوئی ایکسپنسائل ماس ہے ایکسپنسائل ماس کا کیا مطلب ہے کوئی ایکسپینڈیٹ کوئی ان لارج یہاں پہ ماس ہے جیسا کہ ابڈومینل آئیوٹک اینوریزم ہو سکتی ہے اب یہ ابڈومینل آئیوٹک اینوریزم کیا ہوتی ہے تو اسٹرینز یہ جو ابڈومینل آئیوٹک اینوریزم ہوتی ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس میں آئیوٹا میں بلون لائک بلج بن جاتی ہے یعنی آئیوٹا کی اس طرح ڈائیلیشن ہوتی ہے کہ اس میں بالکل بلون کی طرح ہی ایک بلج بن جاتی ہے جس طرح بلون کو ہم ہوا اس کے اندر بھرتے تو کس طرح بلج ہوتا ہے اس طرح سے آئیوٹا کے اندر بھی بلج بن جاتی ہے یہ اکثر کنجنیٹل ڈیفرمیٹی ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کے ہاتھ جو ہے وہ نیچے کی طرف آپ کو لگے گا کہ جا رہے ہیں تو یہ ایک ابنارمل کنڈیشن ہوتی ہے لیکن لکھا ہے یہ ایک کروڈ کلینیکل ٹیسٹ یہ کیا ہے یہ ایک کروڈ کلینیکل ٹیسٹ ہے کروڈ کلینیکل ٹیسٹ کا مطلب ہے کہ یہ کمپلیکس کلینیکل ٹیسٹ ہے ہم اس کو دیکھ کے اگر ہمیں لگا کہ ہاتھ نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو ہم ڈائریکل یہ ڈائیگنوز نہیں کر سکتے کہ پیشنٹ کو آئیوٹک اینوریزم ہے اس کو ڈائیگنوز کرنے سے پہلے ہمیں دوسرے انویسٹگیشن بھی ساتھ میں کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ بہت مشکل یعنی کمپلیکس ٹیسٹ ہوتی ہے اس میں بندہ اپنے فیلنگ پر ایک ڈائیگنوز بنا دیتا ہے تو جو لوگ ایکسپارٹ ہوتے ہیں تو وہ تو کر لیتے ہیں لیکن جو لوگ ایکسپارٹ نہیں ہوتے تو ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے ڈائریکلی ڈائیگنوز نہیں بنانا ہے فردر انویسٹگیشن کرنی ہے اب اسکلٹیشن ہے اسکلٹیشن میں کیا کرنا ہے اسکلٹیٹ دے آئیوٹا اینڈرینل آرٹریز رینل آرٹریز کو اور آئیوٹا دونوں کو ہم نے اسکلٹیٹ کرنی ہے اسکلٹیٹ ہم نے کیوں کرنی ہے تو لکھا ہے کہ اسکلٹیٹ دے آئیوٹا اینڈرینل آرٹریز ٹو آئینٹیفائی وسکولر بروئیڈز کہ ہم نے جو آئیوٹا ہے اور جو رینل آرٹریز ہے دونوں کو ہم نے کیا کرنا ہے دونوں کو ہم نے اسکلٹیٹ کرنی ہے اسکلٹیٹ اس لیے کرنی ہے تاکہ ہمیں جو وسکولر بروئیڈز ہیں ان کا پتہ چلے وہ ہمیں سنائی دے تو یہ وسکولر بروئیڈز کیا ہوتے ہیں میں نے پچھلے ویڈیو لیکچر میں جب ہم کیروٹیٹ آرٹری کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ برویٹ آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے سمجھائے تھا کہ برویٹس جو ہے وہ ایسے بلووینگ وسکولر ساؤنڈ ہوتے ہیں جیسے کہ ہرٹ میں جو مرمر کی ساؤنڈ نہیں ہوتی جو ایکسٹرا ساؤنڈ ہوتی ہے مرمر جو اپنورملیٹی میں ہوتی ہے اسی قسم کے مرمر جیسے ساؤنڈ ہوتے ہیں جو کہ جب بھی کبھی بلٹ جو ہے وہ ویزل میں اکلوریٹ ہو جاتی ہے بلٹ کی جو فلو ہوتی ہے اس میں کوئی بندش آ جاتی ہے تو اس ایریا پہ یہ برویٹس آنڈ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کیے جاتے ہیں تو ہم نے پرار تھا کہ کیروٹیٹ آرٹری میں بھی ہم نے پلپیشن کرنے سے پہلے ہم نے اسکلٹیٹ کرنی ہے کہ وہاں پہ کوئی برویٹس آنڈ تو نہیں آ رہے ہیں اگر برویٹس آنڈ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی بندش ہے کوئی کلوڈ بنی ہے تو اگر ہم پلپیٹ کریں گے تو وہ آگے کی طرف جا کے سٹروک بن سکتا ہے برین میں اس لیے پہلے ہم نے اسکلٹیٹ کرنی ہے تو یہاں پہ بھی اسکلٹیشن کی بات ہے کہ ہم نے اسکلٹیٹ کرنی ہے آئیورٹا کو اور رینیل آرٹریز دونوں کو رائٹ اور لیفٹ کیونکہ وسکولیر برویٹس ہو سکتے ہیں ایسے ساؤنڈ ہو سکتے ہیں جو کہ ویزلز میں کوئی بندش ہو اس کا ہمیں بتا رہے ہو لکھا ہے سیجسٹیو آر آف تربولینٹ بلڈ فلو یہ جو برویٹس ہوتے ہیں یہ تربولینٹ بلڈ فلو ہمیں بتاتے ہیں کہ تربولینٹ بلڈ فلو ہے تربولینٹ بلڈ فلو کسے کہتے ہیں ایک ڈس آرگنائزڈ فلو احپاتوے جب ہوتی ہے بلڈ کی یعنی اس میں صحیح طریقے سے بلڈ کی فلو نہیں ہوتی تو اس کو ہم کہتے ہیں تربولینٹ بلڈ فلو یہ کیوں ہوتا ہے یا تو آرٹریز میں کوئی پلکس بنے ہوں گے یا پھر آرٹری جو ہے وہ نیرو ہو گئی ہوگی آرٹریز کی جو لیومن ہیں وہ نیرو ہو گئی ہوگی یا کوئی اینوریزم ہوگی تو اس وجہ سے یہاں پہ برویٹس ساؤنٹ سنائی دے سکتے ہیں تولیکہ ہے آئیورٹک برویٹس اسکلٹیٹ 1 to 2 سنٹی میٹر سپیریر ٹو دے امبلائیکس جو نیول ہے امبلائیکس ہے اس کے بالکل اوپر کتنا اوپر 1 to 10 سنٹی میٹر سپیریر سائٹ پہ ہم نے اسکلٹیٹ کرنی ہے آئیورٹک برویٹس کو سننے کے لیے آئیورٹک برویٹس لکھا ہے یہاں پہ جب برویٹس ساؤنٹ ہوگی آئیورٹا کے اوپر تو یہ ہمیں اسوسیارٹ ہوتی ہے یا ہمیں سجسٹ کرواتی ہے ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پہ آئیورٹک اینوریزم ہے یعنی آئیورٹا جو ہے اس کی ڈائیلیشن ہو گئی ہے یہ کنڈیشن ہمیں آئیورٹک برویٹس سے پتہ چل جاتا ہے اگر رینل برویٹس ہے تو وہ کیا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اسکلٹیٹ 1 to 2 سنٹی میٹر سپیریر to the umbilائیکس سلائیٹلی لیٹرل to the midline on each side کیا ہوتا ہے لوگوں کو پتہ ہے سورنٹس کے یہ جو ابڈومینل آئیورٹا ہوتی ہے یہ جسٹ باو دے امبلائیکس جسٹ باو دے نیویل یہاں پہ جسٹ باو 1 to 2 سنٹی میٹر دے نیویل یہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے ٹو آرٹریز میں ایک رائٹ رینل آرٹری اور دوسرا لیفٹ رینل آرٹری تو ہم ان کو بھی جب ہم اسکلٹیٹ کرتے ہیں تو جس ایریا پہ ہم آئیورٹرا جو ہے ابڈومینل آئیورٹرا اس کو اسکلٹیٹ کرتے ہیں یعنی 1 to 2 سنٹی میٹر سپیریر سائٹ آف دے نیویل اسی ایریا پہ ہم رینل آرٹریز کو بھی اسکلٹیٹ کریں گے لیکن اسکلٹیٹ کری پرہου اسکلٹیٹ کرتے ہیں یہ رینل آرٹریز جو ہے ان کو کرنے کے لئے جب ہم رائٹ سائٹ کے رینل آرٹریز کو کریں گے تو تھوڑا سلائٹلی رائٹ سائٹ جائیں گے اور لفٹ سائٹ پہ جب کریں گے تو تھوڑا سلائٹلی لفٹ سائٹ پہ جائیں گے تب جاکہ ہمیں یہاں پہ رینل آرٹریز کی جو بروئڈز ہوتی ہیں وہ سنائی دے سکتے ہیں لکھا ہے اگر اس ایریا میں برویڈ ساؤنٹ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رینیل آرٹریز میں اسٹینوسز ہے رینیل آرٹریز جو ہے وہ نیرو بن چکے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے اس وجہ سے یہاں پہ یہ برویڈ ساؤنٹ سنائی دے رہے ہیں اب ہی سیڈنس لوگر لیمز ہم نے اپر لیمز جو ہے وہ پڑھا تھا اپر لیمز میں کس طریقے سے پلسز ہم معلوم کریں گے اب ہے کہ لوگر لیمز لوگر لیمز میں اب ہم جب وسکولر ایگزامینیشن کریں گے تو اس میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے سب سے پہلے انسپیکشن کرنی ہے انسپیکشن میں کیا کریں گے انسپیکٹ ان کمپیر دے لوگر لیمز ہم انسپیکٹ کریں گے اوبزورف کریں گے جنرل لک دیں گے اور پھر جو دونوں لوگر لیمز ہیں دونوں ہمارے جو لیگ ہیں دونوں لوگر لیمز ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیر کریں گے کیا کیا چیزیں دیکھیں گے سب سے پہلا ہے پیریفرل سائنوزز ہم دیکھیں گے کہ پیریفرل میں سائنوزز تو نہیں ہے سائنوزز کسی کہتے ہیں بلویش ڈسکلریشن آف سکن ایسوسی ایڈیشن کو ہم کہتے ہیں پیریفرل سائنوزز یہ کب ہوتی ہے یہ تب ہو سکتی ہے کہ اگر پیریفریز میں پیریفرل وسکلر ڈیززز ہے جس کی وجہ سے پوئر پارفیوززز ہے تو اس ٹائم پہ پیریفرل سائنوزز ہو سکتی ہے دوسرے نمبر پہ ہم نے پیریفرل پیلر دیکھنا ہے کہ پیریفری میں کوئی پیل کلر تو نہیں ہے پیل کلر آف دے سکن دیٹ کن سجسٹ پوئر پارفیوززز یہ پیل کلر سکن جو ہے وہ پیل کلر کی تب ہو جاتی ہے جب اس میں پوئر پارفیوزن ہوتا ہے اوزیززز کی کمی آتی ہے تو اس پیل کلر کا بھی ہوتا ہے اس میں ہم پیلنس بھی دیکھتے ہیں اسکرämی کربر کسے کہتے ہیں ایک دوسکی ریڈ ڈیسکلر ریت کلر ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ دوسکی ریڈ کلر ہے جو فریش ریڈ کلر ہوتی ہے تو وہ بالکل فرش ہوتی ہے جب آپ نے کبھی زحم دیکھے ہوں گے کہ اگر آپ زور سے آپ کا جو البو ہے یا آپ کا جو نی ہے یہ زور سے کسی دیوار کے ساتھ لگ جائے یا کسی دروازے وغیرہ کے ساتھ لگ جائے تو وہاں پہ اسکن کے نیچے جو زحم بنتی ہے اور اس زحم کی جو کلر ہوتی ہے جو بلیک سی کلر بن جاتی ہے دھرک بلویش بھی ہمیں وہ لگتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں دس کی ریٹ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لگس میں دس کی ریٹ ڈسکلریشن آ جاتی ہے لیکن تب آتی ہے جب لیم ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں لیکن ہم جب کسی ایریا پہ بیٹ جاتے ہیں فار ایکزامپل ہم چیئر پہ بیٹ گئے تو چیئر پہ جب ہم بیٹ گئے تو ہمارے جو بٹک ایریا ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اب اس چیئر پہ تو اب ان بٹکس پہ کیا ہوگا ان بٹکس پہ دس کی ریٹ کلر ہو جائے گی یعنی دس کی ریٹ ڈسکلریشن اس میں آ جائے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسکیمک ربر ہے کیونکہ جب پیریفریز کو پرفیوجنگ کی کمی ہوتی ہے تو جس ایریا پہ بندہ جو ہے اگر کسی ایریا پہ جا کے بیٹ جاتا ہے تو اس بیٹھے ہوئے جگہ پہ وہاں پہ اس طرح دس کی ریٹ کلریشن اکدم سے آ جاتی ہے تو یہ کس لیے ہوتا ہے اسکیمک ربر اور کردیو ٹو لوس آف کیپلیری ٹون ایسوسیاریڈ ویڈ پریفریل وسکولر ڈیزیز کیونکہ جن لوگوں کو پریفریل وسکولر ڈیزیز ہو جاتی ہے تو ان میں جو کیپلیری ٹون ہوتی ہے کیپلیریز کی جو ٹونیسٹی ہوتی ہے وہ لوس ہو جاتی ہے جبکہ پریفریریز کی ٹونیسٹی لاز ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اس قسم کی ڈسکولریشن آ جاتی ہے جسے ہم اسکیمک ربر ڈسکیرک ڈسکولریشن کہتے ہیں وینس ایلسر اب اسٹوڈنٹس ایسا ہے کہ کبھی کبھار آرٹیریل ایلسر پیدا ہو جاتے ہیں کبھی کبھار وینس ایلسر پیدا ہو جاتے ہیں اب لکھا ہے کہ وینس ایلسر ٹپیکلی لارج یا شیلو ایلسر بارڈرز جو ایلسر پیدا ہو جاتے ہیں یہ جو وینس ایلسر ہوتے ہیں یہ عام طور پر لارج اور شیلو شیلو میلز کہ زیادہ ڈیپ نہیں ہوتے اوپر اوپر سے ہلکے ہلکے ایلسر ہوتے ہیں جن کے جو بارڈرز ہوتے ہیں وہ ایلسر ہوتے ہیں کوئی خاص بارڈر ان کی نہیں ہوتے یہ مائلٹلی پیدا ہوتے ہیں یعنی بہت کم اس میں پینٹ محسوس ہوتی ہے یہ ایلسر زیادہ تر جو انکل کا میڈیل آسپیکٹ ہے اس میں بن جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں وینس ایلسر وینس ایلسر کی قاضیس کیا ہو سکتی ہے آپ سوچیں اگر کہ اس کے قاضیس کیا ہے تو اگر کوئی کرونک وینس انسفی ہو جائے پیویڈیز میں یعنی پیریفریر بسکولر ڈیزیز میں کرونک وینس انسفیشنسی ہو جائے تو اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ان وینس کے اندر ان کی جو پریشر ہوتی ہے وہ انکریز ہوتی ہے یعنی وینس ہائپرٹینشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے وینس ایلسر بن جاتے ہیں اب ہے ارٹیریل ایلسر ٹیپکیلی سمال ویل دیفائنڈ ڈیپ ایلسر اب یہ جو ایلسر ہوتے ہیں ارٹیریل جو ایلسر بنتے ہیں یہ عام طور پر سمال ہوتے ہیں اور ان کے بورڈرز جو ہے وہ ویل دیفائنڈ ہوتے ہیں صحیح طریقے سے نظر آتے ہیں یہ ایرگولر نہیں ہوتے ڈیپ ایلسر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پینفل ہوتے ہیں تو یہ جو ایلسر ہیں یہ زیادہ تر جو پریفرل ریجن کے جو موسٹ ڈسٹل پارٹ ہوتی ہے ان میں بنتے ہیں جیسا کہ جو دیجٹس ہیں فیٹ کے جو دیجٹس ہیں ان میں بنتے ہیں اب ان کی کازز کیا ہے ارٹیریل ایلسر کی کازز کیا ہے تو یہ ایلسر تب بنتے ہیں جب بلڈ فلو جو ہے وہ ایکسٹرمیٹیز کو بند ہو جاتی ہے جیسے کہ لیک اور فیرز کو جب بلڈ کی جو فلو ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آگے بلڈ نہیں جاتی جب بلڈ نہیں جاتی تو وہاں پہ وہ آرٹیریز کے جو وائل ہے ان میں کوپلیری جو ٹونیسٹی ہوتی ہے وہ لاؤس ہو جاتی ہے اور وہاں پہ ایلسر بن جاتے ہیں اب گینگرین ہیں ہم نے گینگرین کو بھی دیکھنا ہوتا ہے ٹیشو نیکروسیز یہ گینگرین چیز کیا ہے یہ ایک ٹیشو نیکروسیز ہے ٹیشوز کی ڈیتھ ہے یہ تب ہوتی ہے جب ٹیشوز کو پرفیوزن صحیح طریقے سے نہیں ملتی تو اس ٹائم وہاں پہ ٹیشوز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ڈیتھ ہونے کے بعد اس کی ڈیتھ ٹیشوز کی بریکڈاؤن سٹارڈ ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں گینگرین ٹیپیکل اپیرنسز انکلوڈ اب ہم گینگرین کو کس طریقے سے پہچانیں گے کہ یہ گینگرین ہے تو اس میں کیا ہوگا جو اسکن کلر ہے اس میں ٹیپیکل اپیرنسز آ جاتی ہے جو ٹیپیکل اپیرنسز ہے اسکن کی اس میں چینجز آ جاتے ہیں یا تو وہ جو ہے ریڈ کلر کی ہو جاتی ہے یا پھر جو ہے وہ بلیک کلر کی ہو جاتی ہے یا پھر جو ہے وہ ڈرک براؤن کلر کی بھی ہو جاتی ہے انٹ بریکڈاؤن آف ایسٹیڈ ٹیشو اور اس میں جو ٹیشوز ہے اس کی بریکڈاؤن بھی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ گینگرین ہیں میسنگ لیم ٹوئیز فنگر ہم نے یہ چیزیں بھی دیکھنی ہے کہ کوئی لیمپ جو ہے وہ مسنگ تو نہیں ہے کوئی ٹوئیز مسنگ تو نہیں ہے فنگرز جو ہے وہ مسنگ تو نہیں ہے یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہے تو مسنگ کیوں ہوتی ہے اگر اس کیمیا ہوگا یعنی اس طریقے سے بلٹ کی بندش ہو رہی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے تو اس ٹائم میں اس ایریا کو اس لیمپ کو یا اس ٹوئیز کو یا اس فنگر کو کاٹ دیا جاتا ہے سرجی کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں امپوٹیشن تو یہ امپوٹیشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کرٹیکل اسکیمیا آ جاتی ہے اس کارس ہم دیکھیں گے اس کارس سے میں کیا پتا چلے گا جو نشانز وغیرہ ہوتے ہیں میں انڈیکیٹ پریویس سرجیکل پروسیجر جس سے شاید ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ اس کے ساتھ پریویس لی کوئی سرجیکل پروسیجر کیا گیا ہے یعنی کوئی اس کی بائی پاس سرجری ہوئی ہوگی اگر ٹانک میں بائی پاس سرجری میں کیا ہوتا ہے کہ جو لیکس ہے یہاں سے وین نکالی جاتی ہے تو اس ایریا پہ اسکار فرمیشن ہوگی تو اس کو دیکھ کے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کی بائی پاس سرجری کے لیے یہاں سے وین لی گئی تھی اور اب اس کی جگہ پہ یہاں پہ اسکار موجود ہے یا کوئی ہیلٹ ارسر ہوں گے جس سے آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ کوئی پریویس سرجیکل پروسیجر ہوا ہے اس کے علاوہ ہیر لاز بھی آپ دیکھیں گے associated with peripheral vascular disease ہیر لاز بھی peripheral vascular diseases کے ساتھ associated ہوتا ہے due to chronic impairment of tissue perfusion اگر chronically tissue perfusion impaired ہے tissue perfusion میں خرابی ہے تو اس وجہ سے ہیر لاز ہو سکتی ہے اب سٹوڈنٹس یہ جو بوڈی میں جو بال ہوتے ہیں جو بال آتے ہیں کسی کے بوڈیز میں مختلف قسم کے بال ہوتے ہیں یعنی legs پہ ہوتے ہیں arms پہ ہوتے ہیں تو یہ بال آنا اچھی بات ہوتی ہے اس لئے اچھی بات ہوتی ہے کہ جس ایریا پہ circulation جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو صحیح طریقے سے انٹیکٹ circulation جب ہوتی ہے effective circulation تو اس ایریا پہ بال جو ہے وہ اگاتے ہیں تو یہاں پہ جب circulation کی loss ہو جائے گی تو ساتھ میں hair بھی loss ہوں گے کیونکہ صحیح طریقے سے ان کو نیوٹرین نہیں مل رہی ہوتی ہے تو وہ ٹک نہیں پاتے اور وہ loss ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے circulation میں کوئی مسئلہ ہے زنثومیٹا بنیں گے زنثومیٹا کا ہم نے پچھڑی ویڈیو لیکچورز میں بھی ڈسکس کیا تھا اور اس کے پکچر میں میں نے آپ لوگوں کمیونٹی میں شیئر بھی کیا تھا یہ کیا ہے یہ raised yellow cholesterol rich deposits ہے that may be present over the knee or ankle یہ yellow color کے چھوٹے چھوٹے نشان سے ہوتے ہیں یہ yellow color کے اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ یہ cholesterol rich deposit ہے اور یہ یا تو knee پہ یا ankle پہ یا اگر ہاتھوں کی بات ہو upper limb کی تو palm پہ بھی نظر آتی ہے لیکن یہاں پہ lower limb کی بات ہے تو knees پہ یا ankle پہ ہوتے ہیں زنثومیٹا are associated with hyper lipidemia زنثومیٹا کب ہوتے ہیں جب anticipation کو hyper lipidemia ہو اس کے body کے اندر lipid کی جو concentration ہے وہ high ہو تو اس time زنثومیٹا نکل آتے ہیں یعنی typically family hyper cholesterolemia اگر کوئی ایسا cholesterolemia hyper cholesterolemia ہے جو کہ families میں run کرتی ہے تو اس کو ہم familial hyper cholesterolemia کہتے ہیں تو اکثر جن کو familial hyper cholesterolemia ہوتی ہے تو ان کے زنثومیٹاس نکل آتے ہیں another important risk for cardiovascular diseases اور یہ ایک important risk ہے cardiovascular diseases کے لئے paralysis paralysis کو بھی ہم نے دیکھنا ہے critical limb ischemia can cause weakness and paralysis of limb اگر critical limb ischemia ہو گیا کسی limb کو limb کے کسی part کو اگر critically ischemia ہے وہاں پہ oxygen کی پار fusion نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کی وجہ سے weakness پیدا ہوتی ہے اور paralyzed بھی ہو سکتی ہے وہ area جو کہ ischemic ہے جو performing quick cross motor assessment ہم نے جلدی سے gross یعنی اپنے neck eyes سے assessment کرنے کے لئے patient سے patient سے کہنا ہوگا کہ اپنے جو toys ہیں ان کو wiggle کرے wiggle کا مطلب ہے کہ انہیں toys کو ہلائے تو اگر patient اپنے toys کو ہلا پاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ patient اپنے toys کو ہلا رہا ہے تو وہاں پہ paralysis نہیں ہے اگر نہیں ہلا پاتا تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ paralysis ہے یہاں پہ آپ لوگ scars دیکھتے ہیں amputation دیکھتے ہیں piller دیکھتے ہیں hair loss دیکھتے ہیں اب hey students temperature and capillary refill time ہم temperature بھی دیکھتے ہیں اور CRT بھی دیکھتے ہیں جیسا ہم upper link کے لئے دیکھتے ہیں same وہی procedure ہے lower link کے لئے بھی temperature میں ہم کیا دیکھیں گے place the dorsal aspect of your hand on the patient lower limb to assist and compare temperature ہم نے کیا کرنا ہے جو dorsal aspect ہوتی ہے ہنڈ کی وہ ہم نے patient کے lower limb پہ رکھنی ہے اور اس کے تھو ہم نے temperature کو پہلے assist کرنا ہے اور پھر compare کرنا ہے کہ دونوں limb میں same temperature ہے یا نہیں اب students آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ہمیشہ temperature check کرنے کے لئے جو dorsal area ہوتا ہے ہنڈ کا اس کو کیوں prefer کرتے ہیں ڈورسل area جو ہے list sensitive area ہوتا ہے مطلب یہ کہ یہ اتنا زیادہ ڈورسل area استعمال نہیں ہوتا list sensitive نہیں بلکہ high sensitive ہے مطلب کہ جو پالم ہوتے ہیں نا تو یہ پالم جو ہے یہ اس طرح کی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جب جو لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو ان کے پالم جو ہے list sensitive بن جاتے ہیں مطلب کہ وہ موٹے موٹے سے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اگر پالم سے temperature وہ چیک کریں گے تو اس کو اتنا فیل نہیں ہوگا اس کا اگر temperature ہوگا بھی بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کا جو پالم ہے وہ بلکل بلکل کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پالم جو ہے وہ بہت زیادہ sensitive ہوتے ہیں highly sensitive ہوتے ہیں تو وہ اگر چھوٹا سا بھی temperature ہیں یعنی normal temperature ہے اس کو بھی high temperature سمجھ بیٹھیں گے تو اس وجہ سے جو دورسل area ہوتا ہے ہینڈ کا اس کو prefer کیا جاتا ہے کہ اس کے through temperature چیک کیا جائے اب لکھا ہے in healthy individual the lower limb should be symmetrically warm اب اگر healthy individual ہوگا تو دونوں دونوں lower limb symmetrically دونوں sides میں warm ہوں گے suggesting adequate perfusion جو کہ ہمیں suggest کر رہی ہوگی کہ اس کے lower limb میں صحیح طریقے کا adequate perfusion ہے درست perfusion اس میں ہے a cool and pale limb is indicative of poor arterial perfusion اگر cool یا pale limb ہے cool تھنڈا ہے اور pale ہے pale color ہے تو پھر بتا چل جائے گا کہ یہ جو ہے اگر اس میں کوئی arterial perfusion جو ہے وہ poor ہے اس وجہ سے یہ pale بھی ہے اور cold بھی ہے capillary refill time CRT measuring capillary refill time CRT in the lower limb is useful screening tool to quick mirror peripheral perfusion peripheral perfusion کو quickly میئر کرنے کے لئے CRT useful screening ہوتی ہے apply five seconds of pressure to the distal phalanx پہ apply کرنا ہے pressure کتنے second کا five second کا pressure کس area پہ patient کے کسی ایک ٹوئیز پہ اور پھر release کرنی ہے تو جب release کریں in healthy individual the initial layer of the area you compressed should return to is normal color in less than two seconds اگر healthy individual ہوگا تو جو آپ پرس کرنے سے paleness آئی تھی تو وہ paleness less than two seconds میں دوبارہ red ہو جائے گی دوبارہ اپنے color کو return ہو جائے گی CRT date is greater than two seconds اگر اس کو پانچ second دبا کے پھر چھوڑنے سے یہ گاپوئر پیریفرل پارفیوجن ہے صحیح طریقے سے اس کو blood supply نہیں ہو رہی ہے پیریفری کو پریئر ٹو ایسسنگ CRT چک دی پیشن ہم نے CRT اسیس کرنے سے پہلے پیشن سے یہ چیز پوچھ نہیں ہے یہ اسیس کرنی ہے کہ اس کے ٹوئیز میں کوئی پین دونے ہی ہو رہی یہ دیکھیں temperature یہاں پہ چک ہو رہا ہے اور دونوں سائیڈ پہ compare کر رہا ہے اب pulses ہے pulses ہم کس طریقے سے کریں گے جب ہم اسیس کر رہے ہو پلس لوگر لیم میں تو پھر ہم نے پروکز سے ڈیسٹل کی طرف جانا ہے کیوں یہ اپنی یاد رکھنی ہے سیکیوز بن سکتی ہے کہ جب ہم پیریفرل ایریاز میں لوگر لیم میں پلس چک کر رہے ہو تو ہم کس پوزیشن پہ جائیں گے ہم ڈیسٹل سے ٹو ورڈ پروکزیمیل آئیں گے یا پروکزیمیل سے ٹو ورڈ ڈیسٹل جائیں گے یا کہی سے بھی کر سکتے ہے یا آلا فباؤ تو آپ لوگوں نے بتانی ہے کہ ہم پروکزیمیل سے ڈیسٹل جائیں گے کیوں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آئیوٹرا جو ہے وہ اوپر سے آ رہی ہے اور پھر آئیوٹرا کے نیچے کیا ہوتا ہے آئیوٹرا ڈیوائیٹ ہو سٹارٹ لینا ہے یہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہے آپ لوگوں کو یہ ہیلپ دیتا ہے دونوں لیک میں دونوں کا بتا دیتا ہے کہ صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے اگر پلس پلپیبل نہیں ہے تو پھر ہم ڈوپلر آلٹر ساونڈ کرتے ہے جس جو بلڈ فلو ہو رہی ہوتی ہے ویزل کے اندر اس کو معلوم کیا جاتا ہے فیموریل پلس پلپیٹ دی فیموریل پلس دی فیموریل پلس کہاں پہ پہ پلپیٹ کیا جاتا ہے جو میٹ انگوائنل پوائنٹ ہے وہاں پہ پلپیٹ کیا جاتا ہے اب یہ میٹ انگوائنل پوائنٹ ان کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں اس کو میٹ انگوائنل پوائنٹ کہتے ہیں اور اس میٹ انگوائنل پوائنٹ میں فیموریل پلس چک کیا جاتا ہے یہاں پہ پلپیٹ ہو سکتی ہے آسانی سے ایس ایس فار ریڈیو فیموریل ڈیلے اب اوپر جب ہم اپر لنکس پر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے ریڈیو ریڈیل ڈیلے کے بارے میں پڑا تھا کہ ہم جب دونوں آمز میں ریڈیل پلس چک کریں ایک ہی وقت میں سمیلٹینیس لی اگر ہم دونوں ریڈیل پلس چک کریں گے تو اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سینکریٹک ہے میس کہ دونوں ایک ہی ٹائم پہ پلس سیشن کر رہے ہے تو پھر ٹھیک ہے نورمل ہے لیکن اگر ایک ہاتھ میں دیلے ہو رہی ہے پلس سیشن اور دوسرے ہاتھ میں پلس سیشن سی ٹائم پہ ہو رہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہے کہ چینجز آگئی ایک ہاتھ میں ہمیشہ ہو رہا ہے دوسرے ہاتھ میں الگ فیل ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہے ریڈیو ریڈیل ڈیلے اب یہاں پہ ریڈیو فیموریل کیا ہوتی ہے اس میں ہم اپر لیمپ کو کمپیر کرتے ہے لویر لیمپ کے ساتھ ہم ایک ہی ٹائم میں کیا کرتے ہے دوسرے ہاتھ فیموریل پلس کو فیل کرتے ہے اور اگر ایک ہی ٹائم پہ نہیں ہو رہی ہے تو اس کے جو سرکولیشن ہے اس میں مسئلہ ہے لکھا ہے پلپیٹ فیموریل تو اس کو کہتے ہے ریڈیو فیموریل ڈیلے پلپیٹ فیموریل پلس اور ریڈیل پلس سمیلٹینیس ایک ہی ٹائم پہ فیموریل اور کے ایک ہی ٹائم پہ اگر نہیں آکر ہو رہے ہے اس کو ہم کہتے ہے اس ایڈیو پلس ہم نے یہاں پہ فیموریل پلس میں بھی اس کلٹیٹ کرنی ہے تاکہ ہم برویڈز اگر ہو تو وہ ہمیں سنائی دے برویڈز ان دیس ریجن سججسٹ آئیدل فیموریل یعنی جو فیموریل آٹری ہوتی ہے یا وہ نیرو ہو گئی ہے یا جو ایلیئک آٹری ہے وہ نیرو ہو گئی ہے اب پوپلیٹیل پلس پوپلیٹیل ایریا پہ ہم پلس کو کس طرح پلپیٹ کرتے ہے پوپلیٹیل پلس پلپیٹ 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 کرتے ہے ہمارے ساتھ پوپلیٹیل پلس کرتے وقت پیشن پرون پوزیشن میں لیٹا ہوگا ہم ان سے کہیں گے کہ اپنے ریلیکس کو ریلیکس کریں اور جو ٹی بیل 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 آپ لوگوں کے ساتھ کمیونٹی میں شیئر کر دوں گی وہاں پہ آپ دیکھ لی جی گا ہم نے آرام سے پیشن کی جو نی ہے اس کو ترٹی دیگری تک فلیکس کرنی ہے اگر ہم اپنے جو جو فنگر سے ان کو ٹویسٹ کر کے پوپلیٹیل فوسے میں لے جائیں گے اس میں ہمیں پلس فیل کرنے کو مل جائے گی اس میں ہم کیا کرتے ہیں پوپلیٹیل آرٹری کو ٹی بیا کی اگنس کمپریس کرتے ہیں تو پھر ہمیں پلسیشن فیل ہوتی ہے پلس یہ جو پلس ہوتا ہے پلس یہ اکثر مشکل ہوتا ہے پلپیٹ کرنے کے لیے تو ہم نے کیا کرنا ہے پریٹنٹ نہیں کرنا ہے پریٹنٹ کا مطلب ہے کہ ہم نے فالس فالس اپیرنس نہیں کرنی ہے ہم نے صحیح جگہ پہ ہاتھ رکھ نہیں ہے پھر ہم جو ہے اس کو فیل کر سکتے ہے پھر ہم نے پریٹنٹ جو ہے وہ کر دیا تو پھر ہم اس کو فیل نہیں کر سکتے پوپلیٹیل آٹری اس پوپلیٹیل آٹری سب سے دیپیسٹ سٹرکچر ہے تو جو اگزامینر ہے وہ بہچاند جائے گا کہ لوگ اس کو لوکیٹ کرنے کے اگر انیبل ہو جائے آپ نہ کر سکتے تو یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ یہ دیپ آٹری ہے اس لیے پوستیر تی بیل پلس پوستیر تی بیل پلس to confirm its presence and then compare pulse strength between the feet پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پلس کو confirm کرنا ہے کہ پلس جو ہے وہ پلپیٹ ہوئی ہے اس کی پریزنس ہے اور پھر ہم نے کمپیٹ کرنی ہے پلس کے سٹرنس کو دونوں دونوں پاؤں میں یعنی دونوں فیٹ میں ہم نے اس کی سٹرنس کو پلس کمپیٹ کرنا ہے کہ دونوں میں ایک ہی جیسا ہے یا نہیں اب ہے دورسلی سپیڈیس پلس پلپیٹ دورسلی سپیڈیس پلپ پلپیٹ کہاں پہ کریں گے دورسلی سپیڈیس پلس کو دی دورسلی سپیڈیس پلس کین بی لوکیٹی اوور دی دورسم آف دی فوٹ لیٹرل ٹو دے ایکسٹینزر ہیلوسیز لونگا سٹینڈون اب یہ جو دورسلی سپیڈیس پلس ہے یہ ہمارے فوٹ کے دورسم ایریا میں جو ایکسٹینزر ہیلوسیز لونگا سٹینڈون ہے اس کے لیٹرل سائٹ پہ ہمیں اس کی پلسیشن ہوتی ہے تو یہ جو ایکسٹینزر ہیلوسیز لونگس ٹینڈان ہے اس کی پکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کمیونٹی میں وہاں پہ اس کی لوکیشن دیکھ لیجئے گا اور ہم جو سیکنڈ اور تھرڈ کیونیفارم بونز سے ان کے بالکل اوپر پلسیشن کریں گے تو پھر پلپیٹ دے پلس تو کنفارم اس پریزنس اور دن کمپیر سٹرنگ بیدوین دے فیٹ پہلے کیا کرنا ہے پلس کو پلپیٹ کرنی کر کے اس کے پریزنس کو کنفارم کرنی ہے اور پھر اس کے سٹرنگ دونوں فیٹ میں ہم نے کمپیر کرنی ہے اب یہاں پہ جو فیموریل پرل سے اس کو جب پلپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم میٹ انگوائنل پوائنٹ پہ جاتے ہیں یہ میٹ انگوائنل پوائنٹ کہاں پہ ہے جو پیوبک سیمفیسز ہے اور جو ایسز ہے ان کے درمیان موجود ہوتا ہے ان کے درمیان جو ہافوے ہوتی ہے یہاں پہ ہم اس کو میٹ انگوائنل پوائنٹ کہتے ہیں اب یہ ایسز اور پیوبک سیم فیسز اس کے پکچر آپ خود بھی دیکھ لیں میں بھی آپ کے لوگوں کے ساتھ کمیونٹی میں شیئر کروں گی تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ کہاں پہ ہے اچھا سٹرنس تو کافی ہے اتنا آج کے اس ویڈیو لیکچر کے لیے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھا گئی ہوگی اگر کوئی کسچن ہے تو آپ کمر سیکشن میں امنا کسچن ڈال لیں میں نیکس ویڈیو لیکچر میں جب ہم یونٹ کلاس پڑھ پڑھیں گے تو پھر ہم میں آپ لوگوں کو یہ کسچن کا انسر کروں گی اور اس ویڈیو لیکچر کو ضرور لائک کریں نیکس ویڈیو لیکچر تک اللہ حافظ